تو فَمَن شَهْدَ مِنْكُمُ الشَّحَرَ فَلْيَسُمْ جس کو رمضان ملے وہ روزہ رکھے تو روزہ تو انشاءاللہ رکھیں گے لیکن میں تھوڑی سی ایک گزارش کروں گا کہ جسم کی صحت کے لیے اپنی غزہ پہ کنٹرول کریں شاید کو یہ نہ بتائے میں رمضان کے آداب میں یہ بات بتا رہا ہوں سہری اتنی دبا کے نہ کھائیں کہ اثر تک اسی کے ڈکار آتے رہیں کھٹے ڈکار آتے رہیں اور افطاری اتنی دبا کے نہ کریں کہ پھر تراوی کے وقت پڑھا ہو کے ہونو میں کیوں میں پڑھا ہوں اٹھیا ہی نہیں جاندہ ماجبان کے ڈٹھا پہ ہوندہ تو سہری کھائیں اتنی کہ بس عام معمول کا پیٹ بھر جائے کچھ حصہ خالی ہو اور آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے جب آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہوگی تو آگے چھ سات گھنٹے کا سفر ہے اس میں پوری مشین خالی چلے گی تو جتنے گندے مادے اور فاسد مادے جمع ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں اچھا رمضان کہ دونوں طرف معنی آتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی میں جس معنی بتا رہا ہوں اچھا ایک اور بھی بڑا خوبصورت رمضان کا معنی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا کہو رمضان کا مہینہ آ گیا رمضان کا مہینہ چلا گیا چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے رمضان اللہ کا نام ہے اللہ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے تو اس لئے یہ تفسیر رازی کی روایت بیان کر رہا ہوں اس کی صحت اور زوف کے بارے میں مجھے نہیں پتا تو رمضان کہتے ہیں جلا دینا جلا دینا یا جل جانا تو جب آپ کا فاقہ بارہ بجے سے شروع ہو جائے گا چھے ساڑھے چھے بجے تک چلے گا تو آپ کی اس جسم کا ایک ایک خلیہ گرم ہو جائے گا اور اس میں سے بھاپ نکلے گی اور آپ کے جسم کی گندگی پورے سال کی جو جمع ہے وہ جلنا شروع ہوگی پھر آپ افتاری جب کریں تو سنبل کے کریں تھنڈا پرف سے بھرا ہوا پانی اور روح افضاء اور جام شیری اور دو سوڈا اور اس میں برف کے اتنے بڑے بڑے ڈلے ڈال کے جب آپ پیتے ہیں تو سارے دن کے روزے کا جسمانی فائدہ فوت ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سنبل کے پانی پیئیں اور روم ٹمپریچر کا پانی پیئیں اس وقت میدہ گرم ہوتا ہے اس میں تھنڈی بلا ڈالنا اور پھر آپ اس پر دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا تھنڈا پینے کے ساتھ گرم گرم سموسے کھاتے ہیں گرم گرم پکوڑے کھاتے ہیں اور کئی ماشاءاللہ ساتھ وہ پیس کو بھی ملاتے ہیں کوئی چامپیں ملاتے ہیں کوئی پیس ملاتے ہیں یہ افتاری ہوتی ہے اور پھر کھانا اس کے بعد ہوتا ہے ساتھا پانی سے روزہ افتار کریں اور مغرب کی نماز کے بعد ہلکہ پھلکہ کھانا لیں اور پھر تراوی کا انتظار کریں تراوی پڑیں اور اس کے بعد جس کا ذوق ہے تھنڈا پانی پینے کا وہ تھنڈا پی لے گرم کا ذوق ہے گرم پی لے لیکن براہ مہربانی کئی چیزوں میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں یہ ہماری گاڑیاں ہیں معمولی سی تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے جس پیٹرول پمپ کا پتہ چلے کہ پیٹرول اچھا نہیں ہم سزوکی والا بھی آگے چلا جاتا ہے کہ وکھو چنگا پیٹرول کی تھلب دائیں اور جن کے پاس مہنگی لاکھ یا چند کروڑ کی گاڑی کو اچھا پیٹرول دینے کے لیے کئی کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں کہ وہاں کا پیٹرول پمپ اچھا ہے اور یہ جو گاڑی ہے جس کی آنکھ کا یہ پپوٹے کا بال ہے یہ اگر گر جائے تو ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتی ایک نوخن اگر گر جائے تو پوری دنیا مل کے وہ نوخن نہیں دے سکتی کون چاہتا میں گنجا ہو جاؤں ایک بال گرتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر وہ بال واپس نہیں لا سکتی تو اس کو ہم گندی سے گندی چیزیں کھلاتے ہیں کچوریاں کھا رہے ہوتے ہیں قتلمیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہو رہی تو اللہ کے واسطے ٹیوٹا گاڑی میں صاف پر ٹرڈ ڈلواتے ہو اور اس خوبصورت گاڑی میں گند بھر دیتے ہو سموسی اور پکوڑے اور دو سوڑا اور جام شیرین اور روح افضا اور سیوان اپ اور ٹھنڈے پانی سکنج کے پیس اور چامپوں کے پیس اور ابھی کھانا بعد میں کھانا ہوتا ہے تو مہربانی کریں اپنے جسم کی صفائی کریں اعتدال سے کھائیں افطاری بھی اتنی کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی ہو تو آپ آرام سے تراویوں پڑھ لیں گے تو تراوی پڑھیں پھر اس کے بعد آپ آرام کریں جلدی سے سو جائیں اور بعض اجوان ساری راج جاگتے ہیں ٹھیک کوئی بات نہیں جاگئے کوئی نفل بھی پڑھ لیا کریں کچھ اپنی کپ شب بھی کر لیا کریں اور پھر سہری ایسی کھائیں کہ اب اس میں پراتھے پکرے ہوتے ہیں اور ہر گھر سے پراتھوں کی خشبو آرہی ہوتی ہے تو پھر پراتھوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں سادھا روٹی کھالیں سادھا سالن کھالیں تو پورے مہینے میں آپ کے پوری باڈی کی اوور آلنگ ہو جائے گی یہ تو جسمانی فائدہ ہوگی روحانی لحاظ سے کیا ہے شہر رمضان رمضان جل جانا جلا دینا رمضان کا مہینہ اس لئے اللہ کے نبی نے کہا یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے تو اللہ کا نام رمضان ہے یہ امام راضی کی روایت ہے تو یہ نہ بھی ہو تو رمضان میں جلنے کا مطلب کیوں ہے اسی مہینے کے ساتھ کیوں ہے کہ ہر روزے کے ساتھ اللہ اس کے گناہ ماف کرتا ہے اس کے گناہوں کو جلاتا ہے اس کی بھوک کی آگ میں جلاتا ہے جلاتا ہے جلاتا ہے آخری روزے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کے راک کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت اچھا رمضان کا مطلب بارش بھی ہے یہ سبحان ہے عربی بھی عجیب زبان ہے رمضان کا مطلب بارش بھی ہے رمضان کا مطلب اگر رمضہ مصدر ہو رمضہ تو یہ بارش کا مطلب ہے رمضہ ہو تو یہ جلانے کا مطلب ہے سبحان اللہ کہ رمضان ایسا معینہ ہے کہ اس میں ایسی رحمت کی بارش ہوتی ہے سارے گناہ دھل جاتے رمضان ایسا معینہ ہے کہ اس میں ایسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ سارے گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں ہوا میں اڑا دیا جاتے ہیں راک کی طرح تو یہ تب ہوگا جب ہمارا پورا جسم روزہ رکھے ہماری آنکھیں روزہ رکھے ہمارے کان روزہ رکھے ہماری زبان روزہ رکھے ہمارے ہاتھ روزہ رکھے ہمارے پاؤں ہمارا دل دماغ روزہ رکھے تو پھر یہ روزہ یہ رمضان بنے گا اور ہمارے گناہوں کو جلا دے گا یا دھو دے گا اور اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والا توبہ کر لے چونکہ شرابی کی بکشش نہیں ہوتی رمضان میں ایک ہوتا ہے دلے رو کے پینا کوئی نہیں کچھ نہیں ہندہ اللہ بڑا غفر رہی میں یہ تو سارے پکڑے جائیں گی ایک آدمی میرے پاس آیا وہ کہنے گا جی مجھے شراب کی عادت ہے چھوٹتی نہیں کئی دفعہ چھوڑی ہے پھر نہیں چھوٹتی اور پھر جو وہ تھاڑے مار کے رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ میں بھی غمگین ہو گیا اس کے رونے کو دیکھ کر اس کا معاملہ اور ہے تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی چونکہ جو توبہ کرتا رہتا ہے پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے وہ دن میں ستر دفعہ بھی توڑے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ کے دوستی باقی رہے گی تو ایک شرابی ہے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دے ماں باپ کو دکھ آقل والدین ماں باپ کی نافرمانی نہیں فرمایا ماں باپ کو پرزے پرزے کر دینا نافرمانی تھوڑی بہت ہر بچے سے ہو جاتی ہے لیکن ایسی نافرمانی کہ ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین آقل والدین جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی تو مشاہن جو دل میں کینا پال کے رکھتا ہو کسی کے لیے اور بغض رکھتا ہو کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو کسی کے لیے حسد رکھتا ہو کسی کے لیے ایک اس دل پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑتی اور ایک قاتل رحم جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو رشتہ داروں سے ماتھا جو مارتا ہو کب سینک پسائے ہیں کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ خونی رشتوں میں جو غلط سلوک اختیار کرتا ہے ایک اس کی خاص اور پر بخشش نہیں ہوتا تو باقی اللہ کا دریائر رحمت ہے جو بھی توبہ کرے گا مشرق بھی توبہ کرے گا معاف سود خور توبہ کرے گا معاف چور توبہ کرے ڈاکو توبہ کرے زانی توبہ کرے قاتل توبہ کرے شرابی توبہ کرے ماں باپ کناہ فرمان توبہ کرے اور رشتہ داروں سے لڑنے والا توبہ کرے نفرت رکھنے والا توبہ کرے اور سود پہ کام کرنے والا توبہ کرے سود کھانے والا توبہ کرے سب معاف ہو جائے گا سب معاف ہو جائے گا اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری جسمانی صحت بھی بحال کر دے اور روحانی صحت بھی بحال کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ